دھن نے راستے دھندلا کے رکھ دیئے موٹر وے کو مکمی مقامات سے بند کر دیا گیا شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ٹریفک روانی شدید متاثر شہری خیر ضروری سفر سے گریز کریں موٹر وے پولیس کی اپیل گارڈن ٹاؤن سے بزنس مین احمد فاران کو اخوا کر لیا گیا تا حال بازیاب نہیں ہو سکے پولیس نے احمد فاران کے موبائل فونس کا ریکارڈ بیپ حاصل کر لیا تلاش جاری ہے مخبی کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درش شہر میں بچوں کے اخوا کی بارداتوں کا سلسلہ تھمنا سکا بچوں کا اخوا مسلسل جاری شالیمار کے علاقے میں دس سالہ مازور بچہ اخوا کر لیا گیا تا حال بازیاب نہ ہو سکا مقدمہ درش ترکاری اسپتال بھی ڈاکووں کے نشانے پر سربیسی اسپتال میں اینٹی ایس ایمرجنسی وارڈ میں ڈکیتی ڈاکو ڈاکٹرز اور عملے سے موبائل فون اور نکتی چھین کر فرار ہو گئے گیر میں آری کھویا بنانے والے فورڈ ایتھارٹی کی گریفت میں آگئے پورڈ ایتھارٹی کا چھاپا ٹیم کا بند روڈ پر ٹرافک اور چار سو کلو جالی کھویا مزیر سہت مہنگائی کے علاو پر تیل اور گھی کا چھڑکاؤ درجہ اول کا ککنگ آئل چھابیس روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ککنگ آئل کی قیمت پانسو تیس روپے فی لیٹر ہو گئی حکومت کی آوام کے زخموں پر نمک پاشی مہنگائی میں مسلسل اضافہ آٹھ سو گرام نمک کی قیمت دس سو روپے پڑھ گئی ککنگ غریب کے کچن سے آؤٹ ہو گیا دسترس سے دور ہو گیا بیلر مرگیہ کی ککن چھ سو روپے فی گلوں میں فروخت ہونے لگا مہنگائی کی چکی میں پسے آوام کو ایک اور چھٹکا آٹھا مافیا قیمتوں میں خوش ساکتا اضافہ کرنے لگا چکی آٹھا دس سو روپے فی کلوں مہنگا ہو گیا سلحی انتظامیہ کی کاروائیاں جلاسوں تک محدود رہ گئی مہنگا آٹھا سستی روٹی نہیں دے سکتے تنور مالکان کا اعلان قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا مار گئی مہنگائی آوام کی ایک ہی دوہائی آٹھا گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری سیخبہ ہو گئے مزیرالہ آوام کی آواز بن گئے ہم لوگ اتنا پریشان ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو لوگ جو میڈل پلاس جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ دھکے کھانے پہ موجود یہی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ پانی لے کے نا تو اس میں بچوں سمیجھو ہے وہ خود ڈوب کے تو مار جائیں لور ملز کو گندوم کا یومیا سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل کر دیا گیا صوبے بھر میں سیل پوائنٹس کو بھی دو گناہ کر دیا گیا ہنگامی اجلاس میں چودی پرویز الہی کے بڑے فیصلے بچوں کو پڑھانا بھی مشکل ہو گیا آخر تابدوں کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی تعلیم دشمنٹ پالیسیاں درسی کتب کی نئے قیمتوں میں اسی فیصد تک اضافہ کر دیا گیا تاجر برادری معیشت کی بہتری کے لیے میدان میں آ گئی حکومتوں کی تبدیلی نے معیشت کو نقصان پہنچایا صدر ایف پی سی سی آئی کپتان اور پرویز الہی میں اعتماد کے ووٹ پر ادم اعتماد اسمبلی توڑنے اعتماد کے ووٹ پر کپتان کا یوٹر پرویز الہی گیارہ جنوری کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے وزیراعلا پنچاپ کی اعتماد کے ووٹ لینے پر نون لکھ کا پلان بھی تیار گیارہ جنوری کے بعد نون لکھ کا عدالت جانے کا فیصلہ وزیراعظم کی حضیر سدارت مارڈل ٹاؤن میں رہنماؤں کا اکٹھ وفامت کے بادشاہ کی پی ٹی آئی میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں نئی پارٹی کی تشکیل پر کام تیز کر دیا گیا ایمپورٹڈ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے تحریک کے ساتھ کے چیئرمن امران خان کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لے کر عوام کے پاس سے جائیں گے پی ڈی ایم سیاست بچانے کے لیے ملک سے کھلوار کر رہی ہے پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومت نے چند ماہ میں معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے غریب آدمی کی پہنچ سے اشیخ و رنوش بھی دور ہوتی چلی گئی ہیں حکومت نے چند ماہ میں معیشت تباہ کر دی وزیر اعلیٰ ڈی نوٹی فائی کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر پانچ رکھنے لارچر بینچ گیارہ جنوری کو سماعت کرے گا عمران خان کی ناہیلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقر تین رکھنی فل بینچ نو جنوری کو سماعت کرے گا پتیر آدم شہبال شریف پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سرکرم شہبال شریف سے ناراض لے کی رکن اسمبلی مولوی اقیاس الدین کی ملاقات تحفظ دار دور مولوی اقیاس الدین کا مسلمی قنون میں واپسی کا اعلان پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع حلقہ بندیوں کا عمل جاری اعتراضات دائر کرنے کے لیے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فیرست بھی آویزہ کر دی گئی ہے چوہدری پرویز الہی کے ذریعہ سدارت تاہم اجلاس ہوا اجلاس میں حد بندیوں میں مقامی لوگوں انتظامیہ کو شامل نہیں کیا گیا کوئی نچگاری نہیں ہوگی کوئی نچگاری مین پرائیوٹائزیشن ایک انچ بھی بیچا نہیں جا رہا میں واضح طور پر بتا دوں یہ زہریلہ پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں ہماری خیر ہے ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہواییتوں کا جو حال ہے آپ کو پتا ہے اور یہ بیسٹ آپریٹرز آئیں گے انٹرنیشنل پریکٹس ہوگی پوری دنیا نے یہ موڈل ایڈاپٹ کیا ہے ہم کیوں نہیں کریں گے ہمیں بھی یہ موڈل ایڈاپٹ کیا ہے ٹوپیگنڈا کرنے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ملک کا نقصان برداشت نہیں کریں گے کسی قسم کی نشکاری نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہوگی غلط پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے بار میں کم از کم ہمیں وہ ریفلیکشن نہیں نظر آنی چاہیے جو اس وقت انفورچنیٹلی پاکستان میں کلچر سیاست کا بنا دیا گیا ہے ہم نے رواداری ختم کر دی ہے سیاست میں عدم برداشت ہے سیاست میں اتنی پولرائی سوسائٹی ہے پاکستان اس وقت شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہے محشت پہ دباؤ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کی محشتوں میں عاظم نصیر طورڑ نے الزام تراشی کا رویہ افسوسناق قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے سیاست میں الزام تراشی کو فروح دیا پروفیسر محمد حارون حامد کی سی ای او میو اسپتال تائیناتی پروفیسر محمد حارون حامد کو تین مہا کے لیے اضافی چارچ پر تائینات کیا گیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں جان بچانے والی عدویات کی قلت ایل سی کے بندش سے رو میٹیریل کا شدید بہران پیدا ہو گیا بریسوں کی زندگیاں داہو پر لگ گئے ہیں بلکل بھی میڈیسنز کا نا ہونے کے برابر ہیں میں نے مجھے میدے کی میڈیسن چاہیے تھی اور میں یہاں پہ تقریباً دو سے تین میڈیکل سٹور پر اچ گیا ہوں نہیں ملی ایک جس سے مل رہی تھی اس نے تقریباً دوسری دونی تگنی قیمت پر مجھے میڈیسن دے رہا ہے مطلب ایٹس ناٹ فیر کہ آپ میڈیسن ہو نہیں اور آپ اگر میل بھی رہی تو بلک مکن جا رہی ہے سی اے او دی سی پنجاب امران امین کی زیرے صدارت اہم اچلاس کلمہ چوک انڈر پاس ری موڈلنگ منصوبے پر چاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا تمام نادہندہ ساریفین کے سیوریش اور پانی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیرے صدارت اہم اچلاس اچلاس میں نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت پنجاب کا ایسا نقدام ڈونگی گراؤنڈ سامنہ بات میں شاندار ایک ریکٹ سٹیڈیم بنے گا میاں سامن اکبال کہتے ہیں کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام کوششیں روئے کارڈ لے کر آئیں گے چائل پروڈکشن بیورو میں بچوں کے لیے کوکنگ کلاسز کا احتمام کیا گیا بچیوں کو کھانے بنانے کے بارے میں آگاہی دی گئی یک بستہ ہواں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لوہری موسم کا لطف دوبالہ کرنے کے لیے ایک خوابہ پوائنٹس پر پہنچ گئے شہری باربیکیو فش پر ہار ساف کرنے میں مصروف موسیقی